بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ہوں بلکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ایمان میں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کریں بلکل نہیں خسکس کی کڑی اور کوپتہ اور خسکس کی کڑی اور ایک بہت زبردست بنتی اور بہت ٹیسٹری بنتی ہے یہ میری امی کی ریسپی ہے بہت پرانی اور یہ چلتے ہیں ہم اب انگرینین کی طرف یہ ہے میں نے ایک پاو خسکاس لی ہے جی اس کو میں نے تین چار گھنٹیں بگو لیا ہے اور میں نے لی ہے جی یہ کوپتے لی ہیں میں نے تھوڑے سے تیار اور یہ میں نے پیاز لی ہیں دو ایک ٹیماتر لیا ہے یہ ادرک ہے اور یہ لسن ہے اور یہ میرے پاس کاری مرچ کا ایک ٹیس فون سورا نمک کا ایک ٹیس فون اور سرخ مرچ کے دو ٹیس فون اور کٹھی مرچ کا ایک سوکا دنیا اور دالچینی پاورڈر ہے میرے پاس یہ ایک ایک ٹیز فون ہے اور سرخ میرے سے زیادہ ہے آپ اپنے ٹیسٹنگ مطابق ڈالیے گا اور دو میرے پاس انڈے ہیں اور میرے پاس ایک مک دہی کا ہے وہ میں نے بعد میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی اور یہ میں نے خس خس سے میں نے پانی نکال لیا اس کو اپنے تین چار گھنٹے بگونا ہے جیسے ہم دال بگوتے ہیں اس کو اچھی طرح بگو لینا ہے اور اس کے نیچے سے نیچے نیچے سے ہم نے اس خس خس نہیں دینی اوپر پر سے لینی ہے کیونکہ نیچے نیچے ان کے بریگ بریگ سی روڑی ہوتی ہے جس میں مٹی ہوتی ہے اور بریگ بریگ سے دانے سے ہوتے ہیں یہ جو کھانے میں بالکل اچھے نہیں لگتے اس لیے اس کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے یہ میں نے خس خس کونڈے میں ڈال کے آپ کو دکھائی ہے چاہے تو آپ کونڈے میں کرنے پرانے وقت میں تو لوگ کونڈے میں ہی کرتے تھے اب اگر آپ نے کونڈے میں نہیں کرنی تو آپ گرینڈر کے ساتھ کریں تو گرینڈر کے ساتھ آپ نے پانچ منٹ لگانی ہے جی ایک دفعہ کو اور تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے کرنا تاکہ اس کا دانہ جو ہے پس جائے اور اس میں سے دودھ نظر آنے لگ جائے ٹھیک ہے کونڈے میں کرنی ہے تو آپ نے ایسے کر لینی کہ اچھے سے اس کا دودھ سا بن جاتا ہے اور بلکل وائٹ سی ہو جاتی ہے جب یہ پس جاتی ہے آپ چاہے سلوٹے پہ کریں چاہے اس پہ کریں یہ دیکھیں اب میں نے اوپر پر سے خسکس اتار لینی ہے اور نیچے جو اس کے بریک بریک جو ہوتے ہیں دانے اور مٹی وہ نیچے رہ جائے گی اور اس طرح یہ بلکل صاف ہو جاتی ہے کیونکہ خسکس کے نیچے بہت مٹی رہ جاتی ہے اس کو میں نے دو تین پانی پہلے دو کے پھر میں نے بگویا تھا اب میں نے اس کا پانی نکال لینا ہے میں نے اگر کونڈے میں کرنی ہے اگر کونڈے میں نہیں آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کو اتنا پانی بھی نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے گرینڈ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب نیچے سے یہ ساری جتنی آپ کو نظر آرہی ہے نیچے وہ ساری مٹی اور بریک بریک سی روڑی سی ہوتی ہے یہ ساری یہ میں نے اتنی چھوڑ دینی ہے اس کو اتنی خسکس میں نیچے سے چھوڑ دینی ہے تاکہ کیونکہ اس میں ابھی تھوڑے بوتیں ضرور ذرہ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے صاف کر لیا ہے اچھا جی میں نے کونڈے میں تو آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو جگ میں بتانے لگی ہوں یہ جگ میں میں نے کیونکہ مجھ سے بھی نہیں ہو سکتی اتنی کونڈے میں تو میں نے آپ کو جسٹ میں نے بتایا ہے اور میں نے بھی ساری جگ میں ہی کی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں یہ دیکھیں آدھا کپ پانی کا ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے پانچ منٹ گرینڈ کرنا ہے اچھے سے ایک دفعہ کر کے تین منٹ روک لینا آپ نے تاکہ آپ کے مشین بھی خراب نہ ہو پھر آپ نے دو تین منٹ پھر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے ہی پیس لیا ہے خسکاس کو بہت سمپل ریسپی ہے لیکن بہت ٹیسٹی بنتی ہے کوپتے تو ہر گرمے بنے ہوں گے آج کال نہیں ہوں گے تو آپ تیار کر لینا آپ کسی دعوت پہ کس کوئی میمانوں کے آگے آپ رکھیں تو کسی کو نہیں پہچانی جائے گی کہ یہ آپ نے کیون سی ڈیش بنائی ہے اتنی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور پکانے میں یہ بہت سمپل ہے جیسے ہم عام ہنڈیوں کا مسالہ بناتے ہیں ویسے ہم نے مسالہ بنایا ہے اس کا اور ایک مگ میں نے دہی کا اس میں استعمال کیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں وہ میں نے ایک کپ جو ہے نا دہی کا استعمال کیا ہے آپ نے دہی یا ٹماٹر اتنا ڈالنا کہ جیسے ہم مرگے میں ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی کھٹاس ہو تب یہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی میرے پاس لسن یہ میں نے ایسے بال میں رکھا ہے یہ میں نے اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر دی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں یہ ایسے پڑھا اس لیے جو تھوڑا سا گیلا گیلا سا ہو گیا بارشوں کی وجہ سے اس کا بہت فائدہ ہے جی بڑے آرام سے بندے کو نہ کوٹنا پڑتا ہے ایک دفعہ آپ تیار کرنے یہ ادرک ہے ایک ٹیبل سپون میں نے ادرک کا ڈالا اور ایک میں نے ڈالا ہے جی لسن کا ایک ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے دونوں کا اور اس میں بنائی کروں گی اب بنائی میں کروں گی کیونکہ اس کی زیادہ بنائی بھی کرنے نہیں پڑتی لسن کی نہ کیونکہ یہ خوشک ہے اس میں بہت زیادہ سمیل نہیں ہوتی اور اس میں میں نے ایک ٹماتر ڈال دیا ہے جی اچھا اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ تقریباً تین چار ٹماتر ڈالنے اگر ٹماتر نہیں ہے تو آپ کھالی دہی بھی ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں ایک مگ ہے میرے پاس دہی کا آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے پھینٹ کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اچھا جی دہی میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کی بنائی کروں گی تھوڑی سی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی جی سارے سپائس ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور میں یہ کنور کیوب میں نے رکھی ہے یہ جب پوری تیار ہو جائے گی تب میں نے اس میں ڈالنی ہے یہ ساری ایک ایک ٹیبلز فون ہے جی اور سرک میرے جو ہے وہ ڈبل ہے کیونکہ ایک ٹیبلز فون کٹی ہوئی ہے ایک ٹیبلز فون ہے جی سرک پی سی ہوئی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا اور آپ نے حدی اس میں زیادہ ڈالنی ہے کیونکہ اس کا کلر ذرا یلو یلو سا ہوگا تو دیکھنے میں اچھی لگے گی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کتنی ڈال لی آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کا کلر جو کڑی کا ہوتا ہے وہ کلر آ جائے یلو یلو سا اور اب میں نے تقریباً ایک چھوٹا کپ پانی کا ڈالا تاکہ مسالہ اچھی طرح پک جائے اور اس کا ٹیٹ جو ہے سب ایکول ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مسالے میں سے گی نکل آیا ہے اور اب میں ڈالوں گی یہ خسکس اور خسکس کو ڈالتے ہی میں اچھے سے چمچہ گماؤں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کی بنائی ابنوی کا کوئی چکر نہیں کیونکہ اس کی بھونے کا مسئلہ نہیں جسٹ ہم نے اس میں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مسالے میں اور تھوڑی در پکا کے اس کو ہم نے ایک بڑا بول پانی کے یعنی کہ آپ نے تقریباً ایک کلو پانی ڈالنا ہے اس میں تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے مسالے میں اور مسالے کا ٹیسٹ خسکس میں آجائے اور خسکس کا ٹیسٹ مسالے میں چلا جائے اور یہ سارا ٹیسٹ ایکول ہو جائے تو یہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ نکلے گا یہ میں نے جو بول میں خسکس لگی ہوئی تھی جگ میں سارا میں نے دو کے یہ ایک بول میں نے ڈال دیا ہے جی پانی کا اب میں اسے پکنے دوں گی تقریباً اگر آپ نے پریچر میں پکانی ہے ٹائم کام ہے تو آپ تقریباً پندرہ منٹ اس کی ویٹ لگا رہے ہیں اگر آپ نے ایسے پکانی ہے تو بیس پچیس منٹ جو آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے ترمیان نہیں آج پہ پکانا تاکہ یہ گھڑا ہو جائے اچھا جی یہ میں نے ایک کپ لیا ہے دودھ کا اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سفون ڈالا ہے جی کونٹلور کا تاکہ یہ جیسے کڑی کی لک ہوتی ہے یہ تھوڑی سی لیدہ لیدہ نظر آتی ہے یہ ایسے بلکل ایکول ہو جائے گی تو دیکھنے میں گریوی گریوی سی لگے گی اور کھانے میں بھی اچھی لگے گی اور یہ میں نے تیار ہو گئی ہے اب پک گئی ہے ہماری کڑی اچھی سے خس خس کی اب میں نے چکن کیوب ڈال دیا ہے جی اس میں چکن کیوب ڈال کے آپ نے زیادہ بعد میں پکانا نہیں جسٹ ہم نے اس کو حل کرنا ہے اور اب میں نے ڈال دینے کوپتے کوپتے ڈال کے تقریباً آپ نے پانچ منٹ پکانا ہے تاکہ کوپتے جو وہ سوفٹ ہو جائیں اور اب میں نے کرنا ہے جی تڑکا تیار اس کو میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے مکھن کے لیے ہیں تھوڑی سی میں نے سرکھ سابد مرچے لیے ہیں سابد مرچے لیے ہیں پر میں نے پانچ اور اس کو میں نے کٹنگ کیا ہے جسٹ اس کو میں نے گرم کرنا ہے یعنی کہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اور اس کی خشبو باہر نکل آئے اب میں نے تڑکا ڈال دیا ہے جی اب یہ دیکھیں میں نے کر لی ہے جی بہت زبردست قسم کی کوپتہ خسکسکڑی اور کوپتہ اور خسکسکڑی اگر یہ دونوں آپ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں آپ میمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں اگر آپ ساری سبزیاں اور گوشت کھاکا کے اک گئے ہیں تو آپ اس کو ضرور